کرسٹیانے اور رنالڈو نے اپنے اوپر ہونے والی قیاس ارائیوں پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ منچسٹر یونائٹڈ کے ساتھ اتوار کو ہونے والے میچ میں شرکت کروں گا سنتیس سارہ پرتگار کے فٹبالر جو ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کلپ کے سیزن، ٹور تھائیلینڈ اور آسٹیلیا سے محروم رہے مبینہ طور پر وہ کلپ چھوڑنا چاہتے ہیں کومن ویلتھ گیمز برمنگم میں شاندار آغاز کے لیے تیار ہے پانچ ہزار سے زائد ایتھلیٹس ایکشن میں نظر آئیں گے بہتر ممالک اور فٹوں سے تعلق رکھنے والے کھلاری گیارہ دنوں کے دوران انیس کھلوں میں میدان میں ادھریں گے ان گیم کا آغاز ہر چار سال بعد کیا جاتا ہے آخری بار یہ ایونٹ برطانیہ میں منعکت کیا گیا تھا کومن ویلتھ گیم میں مختلف ممالک کے کھلاری زخمی ہونے کی بائز ایونٹ کے حصہ نہیں ہے عمر خالد نے امریکہ جونئر ایمیچر میں کٹ بنا کر تاریخ رکم کر دی پاکستان نمبر ون راؤنڈ آف ستر میں کسی بھی یو ایس جی اے چیمپینشپ میں کٹ بنانے والا پہلا پاکستانی گولفر بن گیا عمر خالد جسے میچ کھیلنے کے لیے پچیس ممالک کے دو سو چونسٹھ ٹاپ رینکنگ والے جونئرز کے میدان میں ٹاپ چونسٹھ کھلاریوں میں شامل ہونا تھا کراچی کا ریائشی عمر جو اے لیول کا سٹیوڈنٹ ہے راؤنڈ چونسٹھ کے لیے کالیفائی کر کے عمر نے تاریخ رکم کر دی اور اس حقیقت کو یونائٹیڈ اسٹیٹس گولف ایسوسییشن نے اپنے آفیشل ویب سائٹ پر بھی اجاگر کیا ہے پاکستان کے عرشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں پانچوے نمبر پر رہے امریکہ میں جاری ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں جیویلن تھرو میں عرشد ندیم نے چھاسی پوائنٹ ون سکس میٹر کے تھرو کے بعد مردوں کے فائنل میں پانچوے پوزیشن حاصل کی نیپالی شیرپا نے دنیا کی چودویں بلند ترین چوٹی دوبارہ سر کر کے ریکارڈ قائم کر دیا تجربے کار نیپالی کوپیما شیرپا نے آٹھ ہزار میٹر سے زائد کی چڑھائی مکمل کی الپائن کلپ آف پاکستان کے مطابق سنتالیس سالہ شیرپا نے دوسری بار ایسا کر کے واحد کوپیما کا عزاز حاصل کر لیا ہے یہ چوٹی گلگت بلدستان کے درمیان پاک چین سرحت پر واقع ہے موسیقی